اسلام علیکم ناظرین کرام ایک اور خط لکھ دیا گیا ہے اور یہ خط پشاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ابراہیم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لکھا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ خط ہے آپ کے سامنے تفصیلات رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس وبا کا نام ہے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی پریشر آتا ہے جسٹس ریٹائر تصدق جلانی نے جو کمیشن کے سربراہی سے انکار کیا ان کے بارے میں یہ کہا گیا گیا جی ان کے اوپر سوشل میڈیا کا بہت زیادہ پریشر تھا اس وجہ سے وہ پیچھے اٹے نہر بخاری نے ان کے ساتھ بات کی ہے اور جو اصل سچ تھا وہ سامنے لے کر آئی ہیں انہوں نے ٹی وی کو پر آ کر بتا دیا اور آخر میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی خوشیاں منائی تھی وقت سے پہلے مٹھائیاں آڈر کر کے بڑی لوڈیاں ڈالی تھی کہ جی عمران خان کو سزائیں ہو گئی ہیں اب عمران خان جیل کے اندر رہے گا اب عمران خان باہر نہیں آسکے گا اس حوالے سے ایک بڑا انکشاف ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ ہمارے اونوریبل چیف جسٹس نے جو یہ کہا تھا کہ سوشل میڈیا ایک بڑی وبا ہے سوشل میڈیا کا بڑا پریشر ہوتا ہے اور جسٹس ریٹائر تصدق جلانی کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ غالباً انہوں نے کمیشن کی سربراہی سے انکار اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ ان کے اوپر سوشل میڈیا کا بہت زیادہ پریشر تھا تو مہر بخاری نے ان کے ساتھ بات کی اور بات کرنے کے بات ٹی وی کو پر آ کروں انہوں نے کہا کہ میں نے جسٹس ریٹائر تصدق جلانی سے بات کی ہے اور ان سے پوچھا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ یا پریشر نہیں تھا میں نے اپنے ضمیر کی آواز پر اپنا قدم پیچھے کیا ہے میں نے اپنے اصولوں کو دیکھتے ہوئے اپنا قدم پیچھے کیا ہے میں نے پی او آرز کو دیکھتے ہوئے جو طریقہ کار تھا تم اپ ریفرنس تھے اس کو دیکھتے ہوئے میں پیچھے اٹھا ہوں اس کے علاوہ اور کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی اور ہمارے اونوریبل چیف جسٹس صاحب یہ کہتے رہے کہ وہ اس وجہ سے پیچھے اٹھے ہیں کیونکہ ان کے اوپر سوشل میڈیا کا بہت زیادہ پریشر تھا حالانکہ ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی اچھا سمینہ پاشا نے بھی ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جس دن پہلی سماعت ہوئی ہے اس دن ایک شخص ایک گھنٹہ بولا ہے اور ایک شخص صرف ایک منٹ بولا ہے اور بات صرف اس بندے کی یاد رہی ہے جو ایک منٹ بولا جس کا نام جسٹس اتر منولا ہے اور آگے انہوں نے ایک محاورہ بھی لکھا کہ سو سنار کی اور ایک لہار کی کہ ایک بندہ ایک گھنٹہ بولتا رہا اور لوگوں نے یاد صرف اس کی بات رکھی جس نے صرف ایک منٹ بولا اور یہ کہا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہم یہ پریٹینڈ نہیں کر سکتے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا انہوں نے کہا کہ ہو رہا ہے اور یہ تاثر ہے کہ یہ عدالت بھی اس کے اندر ملوث ہے اور پلٹیکل انجنیرنگ ہو رہی ہے یہ جسٹس اتر منولا نے کہا تھا اب آجے ذرا اس خط کے اوپر جو ایک اور خط لکھا گیا ہے یہ خط لکھا ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اور یہ خط اس زمن میں لکھا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر سیٹیں کھالی ہیں ججز کی کرسیاں کھالی ہیں ان کرسیوں کے اوپر قانون اور آئین کے مطابق جو سینئر ترین جج ہیں ہائی کورٹ کے اندر ان کو لے کر آنا چاہیے لیکن قاضی فائصہ صاحب ابھی تک نہیں لے کر آئے صرف ایک جج کو لے کر آئے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ سے تو اس چیز کے اوپر انہوں نے خط لکھا ہے انہوں نے کہا جی میں سنیورٹی میں دوسرے نمبر کے اوپر ہوں اور مجھے سپریم کورٹ میں بلائی جانا چاہیے لیکن مجھے نہیں بلائی گیا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تقریری میں من مانی پر خط لکھ رہا ہوں امتیازی سلوک اور جانبداری پر بھاری دل کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ معاملہ آپ کی توجہ میں لاتا ہوں اور کہا کہ سپریم کورٹ میں چار اصامیہ خالی تھی بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس نئی مفتر افغان کو تائنات کیا گیا اور میں ان کے لیے حقیقی طور پر خوش ہوں سنیارٹی کی حلیت سے دستیابی کے باوجود میرے نام کے اوپر غور کیوں نہیں کیا گیا اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کو بھی نہیں بلائیا گیا ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا گیا اب یہ بھی ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور آج انہوں نے غالباً اپنے ساتھی ججز کے ساتھ جو ان کی ٹیم تھی اپنی آخری الودی ملاقات بھی کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جب ٹیم کا ایک کیپٹن ٹھیک ہوتا ہے تو پورا آدارہ ٹھیک ہوتا ہے میرے بعد بھی میری ٹیم لوگوں کو انصاف دے گی یہ جسٹس چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم نے اپنے دوستوں اپنے ساتھی ججز کے ساتھ الودی ملاقات کے اندر یہ بات کی ہے کہ جب کیپٹن ٹھیک ہوتا ہے ٹیم کا تو باقی لوگ بھی ٹھیک ہوتے ہیں وہ انصاف دیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی لوگوں کو انصاف دیں گے اب آجیں جی ان لوگوں کے اوپر جو لوگ بڑے خوش ہوئے تھے الیکشن سے پہلے کہ جی عمران کھان کو سزائیں مل گئی ہیں اب عمران کھان جیل کے اندر رہے گا محمد مالک نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی جب عمران کھان کو سزائیں سنائی جا رہی تھی تو یہ لوگ بہت خوش تھے کہتے تھے کہ دیکھو انصاف ہو گیا لیکن ہم نے تب بھی کہا تھا جس طریقے سے یہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں اس سے آپ کا نقصان ہوگا عمران کھان کا نقصان نہیں ہوگا عمران کھان کا قد بڑے گا عمران کھان اتنا بڑا سیاسی دیو بن کے باہر نکلے گا ان سے سنبھالا نہیں جائے گا وہ جوے چودر نے بھی بات کی تھی نا کہ جس دن اس کا قدم اڈیالا جیل کے باہر ہوا وہ ستر فٹ کا ہوگا اور پھر ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ان کے اکل اور مات پہلے ماری ہوئی ہے لیکن پھر جب وہ اپنی عوام کے اندر آئے گا جب وہ وہاں سے نکلے گا چلے گا اور موٹر بے سے یا جیٹی روڈ سے آ کے زمان پارک آئے گا اور جس طریقے سے پورا پاکستان نکلے گا لاہور نکل کر اس کا استقبال کرے گا اس دن ان کی سیاست بلکل پاکستان کے اندر سے ختم ہو جائے گی اور سلمان حکم راجہ نے بھی ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے دباؤ کو ختم کرنا ہے تاکہ ہماری عدلیہ آزاد ہو اگر آپ ججز کی ریکارڈنگ کرتے ہیں ویڈیو کیمرے ان کے بیڈ رومز میں لگاتے ہیں ججز کے رشتہ داروں کو اٹھاتے ہیں تو پھر ایسے محول میں عدلیہ آزاد فیصلے نہیں کر سکتی سینیٹر آون عباس نے حامد میر کے شو میں بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے لوگوں کو شعور دیا اور وہی شعور طاقتور اشرافیہ کے لیے خطرہ بن گیا آٹھ فروری کو قوم نے اس شعور کا استعمال کیا اور ایک انتخابی انقلاب برپا کیا اس شعور کو آپ دبایا نہیں جا سکتا آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بال پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے فائل دبا